اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبد اقبال آپ دیکھیں عبد ایگری کلچر آج آپ دوستوں کے ساتھ میاں چنگولہ منڈی سے تمام اجناس کی قیمتیں شیئر کرتے ہیں جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ایک گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیگئے بیل آئیکن کو لازمی پیس کریں تاکہ ذرا سے انٹلک تمام تر معلومات مل سکے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکعی کی مقدار جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اب جو سیزن ہے وہ جو کپاس ہے وہ بھی منڈیوں کے اندر آ رہی ہے اگر مکعی کے حوالے سے بات کی جائے جب مکعی سٹارٹ ہوئی تھی تو اس کے جو ریٹ سے وہ اکارا غلا منڈی ہے اس کے اندر ریکارڈ کیا گیا تھا ریٹ جو تھے وہ اس کے پانچزار اپے تک بھی گئے تھے لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے ریٹس بھی جو ہے وہ نیچے آنا چروع گئے اور آج اگر میاں چن غلا منڈی سے مکعی کے ریٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو آج میاں چن غلا منڈی میں دو ہزار سے لے کر دو ہزار تین سو روپے تک جو ہے وہ دو ہزار تین سو بیس روپے پچیس روپے تک بھی جو ہے وہ اچھی مکعی جس کا محسن جو ہے وہ گیارہ سے بارہ تک کا ہو تو فروک ہو رہی ہے اس کے بعد کپاس کے اگر بات کی جائے تو جو حکومت نے کپاس کا ریٹ مقرر کیا تھا وہ آٹھ ہزار پانچ روپے تھا جبکہ جب وہ مہنڈیوں کے اندر کپاس کی مقدار بڑی اور ریٹس بھی جو تھے وہ اس کے ڈاؤن ہونا شروع ہے اور آج اس کا جو ریٹ ہے وہ سات ہزار روپے سے لے کر دے تقریباً سات ہزار دو سو سات ہزار تین سو سات ہزار چار سو روپے تک جو ہے وہ چالیس کلو ایک مان فروکت ہو رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ کپاس اچھی ساف ستری ہو نکی ہے پھر آپ کو جو ریٹس ہیں وہ یہاں تک نہیں جائیں گے اس کے بعد دوستو گندم کی بات کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر گندم جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ شارٹ ہو چکی ہے اور شارٹج کی وجہ سے غائب ہونے کی وجہ سے اس کے جو ریٹس ہیں وہ کافی زیادہ منڈیوں کے اندر بھی اس کے ریٹس بڑھ گئے ہیں تو گندم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کے جو ریٹس ہیں وہ آج چار ہزار روپے سے لے کر چار ہزار پانچ سو چار ہزار پانچ سو دس بیس روپے تک جو ہے وہ اچھی گندم فروکت ہو جاتی ہے اس کے بعد دوستو باجرہ کی بات کرتے ہیں باجرہ تین ہزار تین سو روپے سے لے کر تین ہزار چار سو پہ تک ہے جبکہ اگر آپ کے پاس جو مونجی پڑھی ہوئی ہے تو پانچ سو سے لے کر پانچ سو نو سو چھ ہزار روپے تک جو ہے وہ کائنات گیارہ اکیس پندرہ زیرو نو یہ جو تینوں آئٹمز ہیں یہ تقریباً یہاں پر فروکت ہو جاتی ہیں اس کے بعد سرسوں کے اگر بات کی جائے چھ ہزار پانچ سو روپے سے لے کر تقریباً جو ہے وہ سات ہزار پی تک سات ہزار دو سو روپے تک جو ہے وہ اچھی ساف سفی جو سرسوں ہیں وہ فروکت ہو جاتی ہے اس کے بعد دوستو مونجی کی جو قیمت ہے وہ چھ ہزار روپے سے لے کر چھ ہزار دو سو روپے تک فروکت ہو رہی ہے اگر آپ کے پاس لال ریڈ چلی پڑی ہوئی ہے لال مرچ پڑی ہوئی ہے اس کے جو ریٹس ہیں وہ سات ہزار پیسے لے کر پچاسی سو still نو ہزار پیسے لے کر چالیس کلو ایک من فروکت ہو رہی ہے اگر آپ کے پاس کینولاج جس کو اکثر جو ہے وہ پیلی سرسوں کہا جاتا ہے اس کی جو قیمت ہے وہ سات ہزار پانچ سرپے تک فروکت ہو رہی ہے گھوڑی شکر کی جو قیمت ہے وہ چھے ہزار پیسے لے کر چھے ہزار تین سو چھے ہزار چار سو پی تک جو ہے وہ چالیس کلو ایک مند فروکت ہو رہی ہے تمام طرح جی ریڈز جو ہیں یہ آپ کو میہ چنگ اللہ منڈی سے دیے جا رہے ہیں باقی آپ کے علاقے کے اندر اجناس کی کیا قیمتیں ہیں کسی علاقے سے آپ کا تعلق ہے ہمیں کمیٹس میں ضرورت آئیے گا اپنا فیار رکھیے گا اللہ